اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے فی فالویٹ کیپسول آج ہم بات کریں گے کہ فی فالویٹ کیپسول کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پریگننسی اور ڈوز کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے فی فالویٹ کیپسول یہ ایک نیوٹریشنل سپلیمنٹ میڈیسن ہے اور یہ صرف کیپسول کی فارم میں اویلیبل ہے اور اس میں جو فورمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے وائٹامین سی پلس فولک ایسیڈ پلس فیرس سلفیڈ پلس نیکوٹین آمائیڈ پلس رائیبو فلیون پلس تھائیامین پلس پائیڈوکسن اور جو وائٹامین سی ہے یہ اس میں ہوتا ہے ففٹی میلی گرام اور فولک ایسیڈ یہ اس میں ہوتا ہے زیرو پوائنٹ فائف میلی گرام اور فیرس سلفیڈ یہ اس میں ہوتا ہے 150 ملی گرام اور نیکوٹین آمائٹ یہ اس میں ہوتا ہے 10 ملی گرام اور رائیو فلیون یہ اس میں ہوتا ہے 2 ملی گرام اور تھایا من یہ بھی اس میں 2 ملی گرام ہی ہوتا ہے اور پائریڈ اکسن یہ اس میں ہوتا ہے 1 ملی گرام یہ تھا فی فولویڈ کیپسل کا انٹرڈکشن اب ہم اس کے اليوزیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کانڈیشنز ہیں جن میں آپ فی فولویٹ کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں فی فولویٹ کیپسول کو آپ آئرن ڈیفیشنسی میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی بوڈی میں آئرن کی کمی ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں آپ فی فولویٹ کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور فی فولویٹ کیپسول کو آپ فولک ایسیڈ ڈیفیشنسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی بوڈی میں فولک ایسیڈ کی کمی ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ فی فولویٹ کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور فی فولویٹ کیپسول کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو وائٹامین ڈیفیشنسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی بوڈی میں وائٹامین کی کمی ہو گئی ہو سپیشلی اگر آپ کی بوڈی میں وائٹامین بی کی کمی ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ فی فولویٹ کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور فی فالویٹ کیپسل کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو اینیمیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی بوڈی میں خون کی کمی ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ فی فالویٹ کیپسل کا یوز کر سکتے ہیں اور فی فالویٹ کیپسل کو آپ ویکنس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی بوڈی میں کمزوری ہو گئی ہو اور پھر اس کمزوری کی وجہ سے آپ کو چکر آنا شروع ہو گئی ہو یا پھر آپ کی بوڈی جو ہے وہ بہت تھکاوٹ کا شکار رہنا شروع ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ فی فولویٹ کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور فی فولویٹ کیپسول جو ہے یہ آپ کی امیونٹی کو بھی بوسٹ کرتا ہے آپ کا جو قوت مدافعت ہے اگر وہ بہت کمزور ہو چکا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ فی فولویٹ کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور فی فولویٹ کیپسول کو آپ مسکولر ویکنس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پٹھے بہت کمزور ہیں یا پھر ان میں کھچاؤ پڑتا ہے یا پھر آپ کے پٹھے جو ہیں وہ بہت سخت ہو چکے ہیں تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ فی فولویٹ کیپسل کا یوز کر سکتے ہیں اور فی فولویٹ کیپسل کو آپ سکن پروبلمز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کا جو کلر ہے وہ بہت پیلا پڑ گیا ہے یا پھر آپ کی سکن کے اوپر چھائیاں ہیں یا پھر آپ کی سکن جو ہے وہ بے جان ہو چکی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ فی فالویٹ کیپسل کا یوز کر سکتے ہیں اور فی فالویٹ کیپسل کو آپ ہیر پروبلنز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے بال بہت کمصور ہو چکے ہیں یا پھر آپ کے بال جو ہیں وہ گرنا شروع ہو چکے ہیں تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ فی فالویٹ کیپسل کا یوز کر سکتے ہیں اور فی فالویٹ کیپسل کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو پیریڈز میں بھی یوز کر سکتے ہیں خواتین کو جو پیریئرز آتے ہیں اگر اس طرح آپ کی بوڈی میں بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہو یا پھر آپ کو چچڑاپن آنا شروع ہو گیا ہو یا پھر آپ کی بوڈی جو ہے وہ بہت تھکاوٹ کا شکار رہنا شروع ہو گئی ہو یا پھر آپ کی بوڈی میں خون کی کمی آنا شروع ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ فی فولویٹ کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح فی فولویٹ کیپسول جو ہے اس کو آپ پرگننسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر پرگننسی میں آپ کی بوڈی میں آئرین کی کمی ہو گئی ہو یا پھر آپ کی بوڈی میں خون کی کمی ہو گئی ہو یا پھر آپ کی بوڈی میں فولک ایسیڈ کی کمی ہو گئی ہو یا پھر آپ کی بوڈی میں بہت کمزوری آنا شروع ہو گئی ہو یا پھر پرگننسی میں آپ کی سکن کا جو کلر ہے وہ پیلا ہو گیا ہو تو پھر ان کنڈیشن میں بھی آپ فی فولویٹ کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں کیپسل جو ہے یہ ایک طاقت کا کیپسل ہے اگر آپ کی بوڈی میں کمزوری آگی ہو یا پھر آپ کی بوڈی میں خون کی کمی ہو گی ہو یا پھر آپ کی سکن کا جو کلر ہے وہ بہت پیلا ہو گیا ہو یا پھر آپ کی بوڈی میں خون کی کمی ہو گی ہو یا پھر آپ کی بوڈی میں آئرن کی کمی ہو گی ہو یا پھر آپ کے پٹھے کمزور ہو گی ہو یا پھر جب آپ کام کرتے ہیں تو اس دوران آپ کی بوڈی جو ہے وہ بہت جلدی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہو تو پھر ان کنڈیشنز میں آپ فی فولویڈ کیپسل کا یوز کر سکتے ہیں یہی تھے فی فولویڈ کیپسل کے یوزز اب ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ فی فولویڈ کا ایک کیپسل دن میں ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کیپسل کا جو ڈیوریشن ہے وہ 10 دن سے لے کر 30 دن تک ہوتا ہے نورملی اس کیپسل کو 10 دن سے لے کر 30 دن تک یوز کیا جاتا ہے لیکن کچھ کیسز میں اس کیپسل کو 3 ماہ سے لے کر 6 ماہ تک بھی یوز کیا جا سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں اگر آپ کے بچے کی ایج کم سے کم 12 سال ہے تو پھر آپ اس کو ایک کیپسل دن میں ایک مرتبہ یوز کروا سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں پریکننسی کی تو پریکننسی میں اس کیپسل کو یوز کیا جا سکتے ہیں بلکہ اس کیپسل کو سپیشلی ڈیزائن ہی پریکننسی کے لیے کیا گیا ہے اگر پریکننسی میں آپ کو یہ ساری علامات ہیں تو پھر اس کیس میں آپ فی فولویڈ کیپسل کا یوز کر سکتے ہیں اور بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہیں وہ بھی اس کیپسل کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کیپسل میں ایک سپیشل بات یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی فورمولے یوز ہوئے ہیں وہ بہت لائٹ ہیں ان کی جو کونٹیٹی ہے وہ بہت کم ہے اس لیے اس کیپسل کو پریکننسی میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور اس کیپسل کو مرد اور خواتین دونوں یوز کر سکتے ہیں یہی تھی اس کی ڈوز اب ہم اس کے سائیڈ ایففٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ فی فولویڈ کیپسل کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں فی فولویڈ کیپسل کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ریاکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر ریشز یا پھر اس میں الرجی ہو سکتی ہے اور آپ کو نوزیا یا پھر وومٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر مطلی آنا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کو کونسٹیپیشن ہو سکتی ہے اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نید آنا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کو اینوریکزیا ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کو بھوک کی کمی ہو سکتی ہے یہی تھے فی فولویٹ کیپسل کے یوزز، ڈوزج اور سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی